اسلام علیکم گائز آج کی جو ویڈیو ہے نا جناب آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیٹیبل کٹر ویڈیٹیبل چوپر کا ریویو کرنے والا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو مارکٹ میں دراز پہ فیس بک پہ بہت زیادہ اس کی ایڈز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ویڈیٹیبل چوپر مطلب کیا چیز ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس یہ ہے اور یہ دو قسم کے ویڈیٹیبل چوپر ہیں تو دونوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا پہلے والا یہ جو ہے نا اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو چیک کریں گے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ویڈیٹیبل چوپر ہے نا اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کا دیکھنے میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے دراز سے مگوایا تھا اور اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر نا یہاں پہ ایک ڈوری ہوتی ہے یہ دیکھیں دوری کو ہم جب کھینچتے ہیں نا تو یہ ورک کرتا ہے اور یہ دیکھیں جب یہ میں دوری کو کھینچ رہا ہوں تو یہ اوپر سے اس کے اندر یہ گھوم رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک سکروس ہے یہ گھوم رہا ہے اور اب پلاسٹک کا یہ یہ جب گھومتا ہے نا تو پھر یہ یہ والا بلیڈ گھومتا ہے اور یہ ورک کرتا ہے اچھا یہ سیکنڈز میں ورک کرتا ہے اچھا اس کو اب کھول کے سب سے پہلے اس کے اندر یہ اس کا ڈھکنہ آجاتا ہے اب اس کی جو ڈوری ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈوری کو اگر ڈوری ٹوٹ جائے تو کیا کریں ڈوری اس کی چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تین پیج کھلتے ہیں اس کے اندر سے اس کی ڈوری چینج ہو جاتی ہے اب اس کے اندر یہ بلیٹ کی اگر آپ کو کنڈیشن دکھاؤں تو بلیٹ دیکھیں اس طرح کا اس کے اندر اس کے اندر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پانچ بلیٹ ہیں تو یہ کافی زیادہ تیز ہے کافی زیادہ شارپ ہیں اور اس سے 40 سے سیکنڈز کے اندر چیزیں کٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا دیکھیں ٹیم کنا سا یہ بنا ہوا ہے پیج سا بنا ہوا ہے پلاسٹک کا یہ ہے اور اگر اس کی پلاسٹک کوالٹی کی بات کریں تو پلاسٹک کوالٹی اس کی اچھی ہے اس کے نیچے یہاں پر ربر لگی ہوئی ہے تاکہ سلاپ کے اوپر یہ اس طرح سلپ نہ ہو اگر ہم اس کو ورک کر رہے ہیں اس کو کھینچ رہے ہیں اس کی ڈوری کو یہ سلپ نہ ہو نیچے سے اور اس کی جو یہ والی جو اس کی باڈی ہے نا یہ اچھی ہے اچھے پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے تو مجھے یہ چیزیں اچھی لگیں میں نے کہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے لگا لینا ہے لگانے کے بعد اوپر سے ہم نے اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کو ہم نے اس کے اندر پسا دینا بس سمپلی دیکھیں اس کو یہاں سے ہم نے پسا کے اور یہ دیکھیں یہ لاک ہے تو اس طرح سے پریس کریں گے یہ لاک لگ جائے گا تو ابھی سب سے پہلے اس میں کچھ چیزیں ہم چاپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا بلیڈ دیا ہوتا ہے بلیڈ تو نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کا ہے اس سے ہم لسن وغیرہ چاپ کر سکتے ہیں لسن یا اس طرح کی کوئی نرم چیز ہے نا جس کے ہم نے چھل کے وغیرہ ہوتارنے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہم چاپ کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ لسن ادرچ سبزمیچ یہ ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اس کو ہم بلکل بھریک چاپ کریں گے تو بھریک چاپ کرنے کے لئے پہلے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو ہم نے اس طرح سے چلا دینا سمپل اور کچھ سیکنڈز کے اندر یہ کام کرتا ہے کچھ سیکنڈز کے اندر جتنا مرضی ہم اس لسن کو بھریک کر لیں بلکل بھریک ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر ہم اس سے بھی بھریک کرنا چاہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملائیں گے اور مزید اس کو چلا دیں گے تو یہ مزید بھریک جیسے پیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا بن جائے گا اکثر جو گھر میں ہم ویڈیٹیبل چوپر یا میٹ چوپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کم کونٹیٹی کے اندر مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کو چاپ نہیں کرتا صحیح سے اس کا پیسٹ نہیں بناتا اس کے اندر زیادہ کونٹیٹی کے اندر ہمیں چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں لیکن اس کے اندر آپ ایک گھر کی جو ہنڈی ہوتی ہے اس کی چیزیں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ابھی میں نے ڈال دیئے ٹماٹر اب ٹماٹر دیکھیں میرے پاس تقریباً دو ادھر ٹماٹر ہیں اس کو میں نے کٹ کے تین چار پیس کر کے اس کے اندر ڈال دیا اب ٹماٹر دیکھیں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اس نے نا بلکل پیسٹ بنا دیا تو ابھی اس کو نکالتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بیف کو بھی کرتا ہے ابھی ہم چکن کریں گے اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا چکن ہماری ڈیلی بیسیس پہ ہر گھر کی ضرورت ہے نگٹس بنانے ہیں کباب بنانے ہیں بہت سی چیزیں بنانی ہیں تو چکن کو بھی دیکھیں بلکل بھاریک اس نے کر دینا ہے کچھ سیکنڈ کے اندر بھاریک کر دینا ہے تو اچھا یہ جو ویجیٹیبل چوپر ہے یہ میں نے مگوایا تھا ماہی سٹور انسٹاگرام کا ان کا آئی ڈی ہے نیچے میں نے منشن بھی کر دیا ہے اگر یہ آپ چوپر کرینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کری سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں جناب بلکل بھاریک کیمہ ہو چکا ہے چکن کا بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی تو ابھی جو اس کے اندر آپ بیف کا کیمہ بھی کر سکتے ہیں بیف میرے پاس آویلیبل نہیں تھا لیکن چکن کا اتنا بھاریک اور فائن کیمہ کر رہا ہے تو بیف کا کیمہ بھی یہ بلکل کرتا ہے زبردست کرتا ہے پھر اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دی پیاز کو بھی اسی طرح ہم نے تین چار پیسیز کے اندر کاٹ کے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور پیاز دیکھیں کچھ سیکنڈ کے اندر مجھے آملیٹ والا پیاز چاہیے تھا جو کیمہ کے اندر ہم نے ڈالنا تھوڑا سا موٹا موٹا تو کچھ سیکنڈ کے اندر دیکھیں اس نے پیاز بھی بلکل باریک کر دیا ہے اس سے باریک بھی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی پروڈیکٹ ہے میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اچھا جی اب یہ جو ویجیٹیبل چوپر ہے یہ بھی آپ کو دراز پہ اور فیس بک پہ جگہ جگہ پہ نظر آئے گا اب سب سے پہلے اس کے اندر ایک لاک ہے لاک کو اگر ہم ادھر کریں گے تو یہ کھول جائے گا اس کے اندر یہ پیچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ چلتا ہے تو اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دھو دیتے ہیں تو اس میں نا اس کا جو سپرنگ ہے نا اس کو زنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو آپ نے واش نہیں کرنا اب اس کا ایک پلاسٹک کا اوپر ڈھکن ہے دیکھیں اس کے بعد پھر اس کے اندر بھی یہ والا پرزہ مل جاتا ہے اس سے اب لسن وغیرہ چھیل سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں اس کے بلیڈ مل جاتے ہیں بلیڈ دیکھیں اس کے اندر سمپلی تین بلیڈ ہیں لیکن کافی شارپ ہیں اور اس سے بھی ابھی پریکٹیکل پورا کر کے دکھاتا ہوں بلیڈ کو سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بال چیک کریں یہ دیکھیں یہ بھی پلاسٹک کا بال ہے اور اچھا ہے مطلب کہ اچھے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اگر یہ دیچے گرتا ہے تو یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں اس کے نیچے ایک ربٹ ہے اور یہ ربٹ ہم اس طرح رکھ دیں گے اور یہ سلیپ پہ سلپ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر اس طرح بلیڈ لگائیں گے بلیڈ لگانے کے بعد یہ دیکھیں بلیڈ لگ گیا اور پھر ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دینا یہ دیکھیں اس طرح کور کیا اور پھر اس کے اندر یہ لگا دیا یہاں سے ہم نے یہ کھول دیا اور یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے ہم نے دبانا ہے اور یہ ورک کرے گا دیکھیں تو اب اس کے اندر بھی کچھ ویجیٹیبل جو ہیں ورک کر کے میں آپ کو چاپ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا رزلٹ کس طرح ہے دونوں دونوں میں سے کون سا لینا چاہیے یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پیاز ہے اکثر ہم تھوڑی چیز اگر کرتے ہیں اکثر ہم جب تھوڑی چیز چاپ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے گھر میں تھوڑی چیز چاپ ہوتی نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پیاز ہے اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ کم کونٹیٹی کے اندر بھی ہم اس کے اندر چاپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے سیمپلی اس طرح بند کیا بند کر کے اور اوپر سے بس اس طرح ہم نے پریس کرنا ایک مل یہ لگا نہیں ہے صحیح سے دیکھیں یہ لگ گیا اچھا جی اب یہ دیکھیں اس سے ہم نے اس کو سیمپلی اس طرح پریس کرنا جتنا ہم پریس کریں گے اتنا پیاز ہمارا بریگ ہو جائے گا تو بس اس طرح سیمپلی اس کو پریس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی یہ چاپ ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین بہترین پیاز ہمارا چاپ ہو گیا لے لیتے ہیں اس کے اندر اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہترین ہمارا پیاز چاپ ہو گیا بلکل بریگ چاپ ہو گیا تو اس طرح آپ ساری سبزیاں ہر چیز اس کے اندر چاپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نا ڈیلی بیسیس پہ جتنی بھی ککنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے پیاز چاپ کرنا ہے لسن ادرک سبز میچ جو بھی چاپ کرنا ہے آپ اس کے اندر بہت ہی سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چاپر جو ہیں نا میرے نظر میں دونوں اچھے ہیں لیکن جو دوری والا چاپر ہے نا وہ زیادہ اچھے سے چاپ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چکن اور بیف کا کیمہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے باقی یہ والا جو اوپر سے پریس کرنے والا اس کے بلیڈ جو ہے یہ کم ہے تو اس لئے اس کے اندر ہم سبزیاں ہی صرف چاپ کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے آپ کا فیصلہ آپ نے کون سا لینے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا میں نے اس کو دراز سے خریدا تھا اور میں نیچے ڈسکرپشن میں دراز کا لنک بھی ڈال دوں گا جس سٹور سے میں نے خریدا تھا تو آپ بھی وہاں سے مگوا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو آسان کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا آج کا ہمارا چوپر کا ریویو آپ کو کیسا لگا کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دے اپنا بہت سا کیا رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا شکریہ اللہ حافظ